موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو اور انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بچتے ہوئے تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم اور آپ دونوں جنت کے راستوں پہ چلتے ہوئے جنت میں اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے اس کے رحم سے داخل ہوئے اور اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے واقعہ ہے یہ بسرہ کا ایک مالدار شخص تھا ایک دن اپنے باغ میں گیا تو اپنے نوکر کی حسین و جمیل بیوی کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی اس نے نوکر سے کہا کہ اچھا جاؤ خجوریں لے آؤ پھر فلا فلا کو بلالاؤ نوکر کے جاتے ہی مالدار شخص نے اس کی بیوی کو اپنے محل میں بلالیا اور تمام دروازے بند کر دی جب اس نے تمام دروازے بند کر دیئے تو پوچھا کیا تمام دروازے بند کر دیئے ہیں وہ عورت بڑی نیک بھی تھی سمجھدار بھی تھی اس نے کہا باقی تو سب دروازے بند کر دیئے پر ایک دروازہ بند نہ کر سکی پوچھا وہ کونسا کہا وہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے ترمیان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جملے کا اثر ایسے ہوا اتنا زیادہ ہوا کہ تیر بن کے اس کے دل میں پیوست ہو گیا اس نے فوراں اپنے برے ارادے سے توبہ کی اور روتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا کیونکہ اس واقعے کو عیون الحکایات کے صفحہ نمبر دو سو چھتیس پر روایت کیا گیا ہے نقل کیا گیا ہے پر ایک لمحے کو اگر میں اور آپ سوچے تو دن میں کتنے ہی برے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کتنی ہی دفعہ ہماری نیتیں خراب ہوتی ہیں بس نہیں چلتا شاید گناہ کر بھی گزریں یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ کا رحم ہے جو گناہوں سے بچ جاتے ہیں پر ہمارے نفس بڑے گندے اور خراب ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اپنے نفسوں کی حفاظت کر سکیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو ایک شخص کا گزر کسی حسین و جمیل عورت کے پاس سے ہوا اس پر نگاہ پڑھتے اس کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہو گیا اور اس کے پاس گیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا عورت نے کہا جو کچھ تُو نے دیکھا ہے اس کے دھوکے میں نہ پڑ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن مرد پر شیطان سوار رہا حتیٰ کہ اس نے زبردستی عورت پر قابو پا لیا عورت کے ایک طرف آگ کے انگارے پڑے ہوئے تھے اس نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو گیا جب مرد گناہ سے فارغ ہوا تو اس نے حیرت و تعجب سے پوچھا یہ تُو نے اپنا ہاتھ کس طرح جلا ڈالا عورت نے کہا جب تُو نے زبردستی مجھ پر قابو پا لیا تمہیں ڈر گئی کہ لذتِ گناہ میں کہیں میں بھی تیری شریک نہ ہو جاؤ اور اس کی وجہ سے مجھے بھی گناہ گار ٹھہرا دیا جائے پس اسی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ جلانا مناسب خیال کیا مرد یہ بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اس نے انتہائی ندامت میں مفتلا ہوتے ہوئے کہا اگر یہ بات ہے تو اللہ کی قسم میں بھی آئندہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اس واقعے کو دم الحوا میں روایت کیا گیا الباب الثانی و ثلاثون فی فضل من ذکر ربہ فترک ذنبہ یعنی یہ جو باب قائم کیا ہے اس کا معنی ہے کہ فضیلت اس کی کہ جو شخص اللہ کے ذکر کی طرف رقبت کی اس نے اور گناہوں سے توبہ کی اس کتاب کے صفحہ دو سو پانچ پر اسے روایت کیا گیا ہے لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں ایک لمحے کو سوچو تو سہی کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت کا جو احساس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی ساری ساری زندگی نہیں مٹتا کیوں پتائے اگر گناہ صرف اپنا ہونا تو پھر چلو ایک ڈھارس آ جاتی ہے جب گناہ ایسا ہو کہ غیر کا بھی اس میں نقصان ہوا ہو تو پھر دل نہ ساری زندگی ملامت کرتا رہتا ہے کہ تُو نے اپنا کبارہ تو کیا ہی کیا اس غیر نے تیرا کیا بگاڑا تھا اس ندامت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے اس شخص کی طرح جو عبادت میں تو مشغول رہا اپنے گناہوں پر تائب بھی ہوا اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا ہو لیکن ایک دل میں خلش تو رہتی ہے کہ مجھ پر شیطان ایسا سوار ہوا کہ میں نے نہ صرف زنا کیا بلکہ اسمت دری کی اسمت دری کی اور ایک ایسی عورت جو بلکل صحیح سالم تھی اسے محتاج کر کے چھوڑ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر جب کبھی دل میں گناہ کا خیال آئے نا تو قرآن پاک کی آیات پر نظر دوڑا لیا کرو سور ملک پڑھتے ہیں نا اب رات کو سونے سے پہلے اس کی فضیلت پر ایک نظر رکھا کرو کہ اس کی فضیلت کے علاوہ اس کے الفاظ میں ایسا ایک ایسی ایک کشش ہے نا کہ وہ کشش اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا کہ انسان ویسی ہاتھ اٹھا لے گناہوں سے کہ تمہارا رب تو وہ ہے وہ تو تمہارے دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم اپنے دلوں کی گہرائیوں میں کیا کیا سموکے رکھتے ہو بی ذات صدور تمہاری دلوں کی ذات سے بھی واقف ہے جو تم کہتے ہو نا کسی کو میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں وہ تمہارے دل کی رگ رگ سے واقف ہے ایک ہوتا نا ظاہر کی رگ رگ وہ تمہارے پوشیدہ کی رگ رگ سے بھی واقف ہے وہ سر سے بھی واقف ہے سر و سر سے بھی واقف ہے خفی سے بھی واقف ہے اخفا سے بھی واقف ہے سارے دل کے پردوں سے واقف ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا کیا وہ ہی نہیں جانے کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کون ہے وہ لطیف بھی ہے وہ باریک بین بھی ہے اور خبیر بھی ہے سب جاننے والا بھی ہے جب انسان کی نظر ہو نا قرآن کی ان آیات پہ تو ایمان سے بتاؤ گناہ کرے گا گناہ کرے گا جب وہ جانتا ہو کہ میرا رب سمیع بھی ہے سب سننے والا بھی ہے بصیر بھی ہے سب دیکھنے والا بھی ہے علیم بھی ہے سب کچھ جاننے والا بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب پکڑ لے اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا اور جب رحم کرے تو اس کی رحم سے کوئی دور نہیں کر سکتا تو اس کی رحم سے امید رکھو گناہوں سے توبہ کرو استغفار کرو اچھائی کی طرف راغب رہو ہی اللہ ہمیں معاف کر دے ہم گناہگار خطاکار پر بندے تو تیرے ہیں نا بندے تو تیرے ہی ہیں اگر تو نے نہ معاف کیا تو کون کرے گا ہی اللہ نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں معاف کر دے میرے رب معاف کر دے میرے رب معاف کر دے اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا محمد یاد رکھنا لا تقنطو من رحمت اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عجیب و غریب سے سوال لے کے آتے ہیں میرے گناہ ارے معافی مانگو اپنے رب سے ابھی ساس چل رہی ہے نا دو رکعات نماز پڑھو معافی مانگو اپنے رب سے اس گناہ سے توبہ کرو وہ تو کہتا ہے کہ تمہیں آرے اتنے گناہ ہو کہ تم اسے بھر دو تو ساری زمین بھر جائے میرے پاس آو شرک نہ کیا ہو تو میں معاف کر دوں گا تم اپنے گناہ لاؤ اگر تیبہ تیر رکھو اور آسمان تک بھی پہنچ جائیں میرے پاس لاؤ مجھ سے گناہ اس کی معافی مانگو میں معاف کر دوں گا ولا ابالی تمہارا معاف کرنا مجھ پر کوئی دشوار نہیں ہے تم آؤ تو صحیح نا تم آتے نہیں ہو وہ تو غفور بھی ہے سات رحیم بھی ہے کہ صرف معافی نہیں کرتا صرف بخشتا بھی نہیں ہے بلکہ اپنی رحمت سے فضل سے انعام بھی دیتا ہے اور وہ جس کو معاف کر دے اس کا انعام جنت ہے جس لئے کہتا ہے اے میرے بندوں سارعو دوڑو سارعو الہ مغفرہ کس کی طرف مغفرت کی طرف اور کس جنت کی طرف کس کی ہے جنت تمہارے رب کی ہے جنت تمہارے رب کی جنت ہے تو تم اسی کے تو بندے ہو تو جب اس کے بندے ہو تو بندے بن کے رہو نا فرعونیت نہ دکھاؤ اور اگر کبھی غرور اور تکبر تمہارا نفس سر چڑھ کے بولے اور گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو اس کے آگے گڑ گڑاؤ معافی مانگو کیونکہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں وہ کون ہے فَلَهُمَّ جُرُنْ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے کیا ہے جنت ہے ہمیشگی کی زندگی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ ایسی جگہے جہاں تمہاری خواہشات کم پڑ جائیں گی چیزیں کم نہیں پڑیں گی تم لوگوں سے پوچھتے پھر ہوگو کہ بھائی میرا رب کہتا ہے اور مانگو میرے ذہن میں تو جو کچھ تھا سب کچھ مانگ لیا مجھے اور بتاؤ مجھے اور بتاؤ مجھے اور بتاؤ وہ اور سب کا ختم ہو جائے گا پھر بھی پھر بھی جنت کی نعمتیں نہیں ختم ہوں گی تو محنت کرو دوڑو دوڑو جنت کی طرف اپنے عمل پہ نظر کرو فرائض کو پورا کرو واجبات کو ادا کرو اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ محنت کرو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھو میں بڑا گناہگار بندہ ہوں بڑا خطاکار بندہ ہوں بڑا خائف رہتا ہوں کہ میرا کیا ہوگا میرا ہوگا کیا مالک یوم الدین وہ جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اس کے آگے حاضری ہوگی تو میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں